دوستہ بونی کپور کے نرمان میں بنی عجید دیوگن سٹارر فلم میدان تین جون کو سینما گروہ میں ریلیز کے لیے تیار ہے کوویڈ کی وجہ سے کئی بار اسے ٹلتے ٹلتے اب آخری کر فلم پوری ہو گئی ہے نرماتہ اس فلم کو بلکر بہت اچھا ہیت ہے حالی میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے میدان پر کھل کر باتیں کی اور کہا کہ یہ عجید دیوگن کے کریر کی سب سے بڑی لینڈمارک فلم ثابت ہوگی عمی شرمہ کے نردیش میں بنی اس فلم ہے عجید دیوگن پرسید فوٹبالر کوچ سید عبدالرحیم کا کردار نبا رہے ہیں ایک انٹرویو کے دوران میرے حساب سے اس فلم ہے عجید دیوگن نے اپنا آپ تک کا سرف سریشٹ پرداشن کیا ہے وہی عجید دیوگن کے بارے میں بات کرتے ہیں فلم کے نردیشیں عمی شرمہ نے بھی کچھ سمیں پہلے دل کھول کر تعلیم کی ہے عجید سر نے جو سمرپن کا ستر دکھایا ہے وہ لوگوں کو ضرور دکھے گا میدان عجیسر کے بینا نہیں بن سکتی تھی اس فلم ہے عجید دیوگن سید عبدالرحیم کی مہمکہ میں دکھائی دیں گے فلم ہندی، تمیل، تیلگو، ملیالم اور بنگالی میں ریلیز ہو رہی ہے فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں بدائی ہو فیم عمید رویندر ناس شرمہ اور اسے پروڈیوز کر رہے ہیں جی سٹوڈیوز اور بونی کپور فلم میں بھارتی فوٹبالر کا سورن کال دکھایا گیا ہے سید عبدالرحیم بھارت کے سب سے بڑے فوٹبال کوچ میں سے ایک مانے جاتے تھے انہوں نے انیس سو ببینجہ سے انیس سو باسٹر تک راج کیا سید پیشے سے ٹیچر تھے انہوں میں لوگوں کو پروسائن کرنے کی خوبی تھی اسی کا فائدہ انہیں ملا اور انیس سو ترتالی میں انہیں ہیدرابا سیٹی فوٹبال ٹیم کے ساتھ بطور کوج رکھا گیا اس کے آنے کے بعد ہیدرابا ٹیم نے کئی بار کپ جیتا اور کئی بار فائنل میں بھی پہنچی تو دیکھنا ایکسائٹڈ ہوگا کہ یہ فلم کیسی جاتی ہے کیا عجید دیوگان اس فلم میں اپنا سرب شریص دیں گے یا نہیں آپ کی کیا رہا ہے مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں میں اس طرح کی لیٹس اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں جائن